رات و رات بالوں کو لمبا موٹا کالا مضبوط بنائے دوستو کئی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بالوں کو لمبا کرنے کی چاہت تو ہوتی ہے لیکن ان کے بال ایک انج بھی نہیں بڑھتے ہیں اور وہ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے بہت سارے ہیئر ویوٹی پروڈکٹ کا استعمال کرتی ہیں جس سے ان کے بال اور بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور بالوں کا جھڑنا سروع ہو جاتا ہے بال پتلے اور کمجور ہو جاتے ہیں تو فرنز اگر آپ بھی یہی پرابلم فیس کر رہی ہیں تو یہ ریمیڈی آپ کے لیے ہے یہ آپ کے بالوں پر ہنڈیڈ بن پرسن ورک کرے گی یہ آپ کے بالوں کی گروت کو بوسٹ کرنے کے علاوہ آپ کے ہیئر فال کو کنٹرول کرے گی اس سے آپ کے بال موٹے کالے گھنے اور رسی کی طرح مضبوط ہو جائیں گے بس آپ کو اس ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھنا ہے اور کوئی بھی سٹیپ آپ کو مس نہیں کرنے ہیں کس طرح سے اس ریمیڈی کو ہمیں تیار کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ کو اس کا استعمال اپنے بالوں پر کرنا ہے تو فرنز ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھئے گا تو چلیے فٹا فٹ سے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اب دوستو آپ کو یہاں پر لینا ہے سب سے پہلے ناریل کا تیل یعنی کے کوکوناٹ آئل تو دوستو ناریل کا تیل گریوں میں کافی زیادہ فائدہ کرتا ہے ہماری بالوں کیلئے ناریل کا تیل میں بالوں کو پوسٹر دینے والے انیک گھڑ پائے جاتے ہیں اس تیل میں انٹی مائکروبیل گھڑ خاص طور پر بالوں پر اچھا اثر دکھاتے ہیں اس تیل سے بالوں کا جھڑنا رکتا ہے بالوں میں نمی ملتی ہے بالوں مضبوط اور بالوں کی گروت بھی تیز ہوتی ہے آپ کو یہاں پر لینا ہے پیاز تو میں نے ہاں پر ایک اس طریقے سے چھوٹو موٹو سا میں نے ہاں پر پیاز دے لیا تھا بالکل لال کلر کا میں نے ہاں پر پیاز کا استعمال کیا تھا جس کو میں نے چھیل کر اس کو بارک بارک میں نے ہاں پر کٹ لیا ہے دوستو پوسٹ تطو سے بھرپور پیاز کو سلفر کا بیسٹ رسورس مانا جاتا ہے جو بالوں کی لمبائی بڑھانے میں مدد کرتا ہے اس سے نہ صرف ہیر فال کنٹرول ہوتا ہے بلکہ نئے بال بھی تیجی سے اگنے لگتے ہیں یہ آپ کے ہیر فال کو کنٹرول کر کے آپ کے بالوں کو موٹا گھنا اور مضبوط بناتا ہے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر لے لینا ہے ادرک تو ایک انچ کا میں نے آپ پر تکڑا لیا تھا ادرک کا جس کو میں نے بارک بارک یہاں پر کٹ لیا ہے دوستو اگر آپ کے بالوں کی گروت رک گئی ہے بال بہتی پتلے اور کمزور ہو گئے ہیں تو آپ کو اس میں ایک انچ کا تکڑا ادرک کا ضرور ایڈ کر لینا ہے یہ آپ کے بالوں کی روکی ہوئی کروٹ کو بوشٹ کرنے کے علاوہ آپ کے گنجے پن سے آپ کو چھٹکارہ دلانے میں بہت ہی فائدی مند ہے ہیر فال کو کنٹرول کرتا ہے اور بالوں کی لمبائی کو تیجی سے بڑھاتا ہے ساتھی اگر آپ کے اسکینٹ میں کوئی بھی چھوٹا موٹا انفیکشن ہے تو یہ اس کو بھی دور کر دیتا ہے ادرک ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو ایک انچ کا تکڑا ادرک کا اس میں ایڈ کر لینا ہے آپ چاہیں تو اسے گریٹ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو میں نے ہاں پر لیا ہے ایک چمج میتھی کے بیچ یعنی کے فینوگرک سیرسی دوستو ہم سبھی کے گھر میں بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں اور میتھی کے بیچ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے بالوں کے گروت کے لیے کتنے زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں بالوں کی بہت ساری پرابلم کو یہ دور کرتے ہیں میتھی میں پائے جانے والے فائیور کیلسیم آئرن فاسپورس اور انٹی آکسیڈرین بالوں کو ٹوٹنے کمجور ہونے اور روکھے سوکے ہونے کی سمجھ سے دور کرتے ہیں اس کے بعد دوستو میں نے ہاں پر لیا ہے پودینے کی پتیاں تو چار سے پانچ میں نے ہاں پر پودینے کی پتیاں لے لی ہیں دوستو ابھی گرمیاں چل رہی ہیں تو گرمیوں کے دنوں میں پودینہ بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا دوستو پودینے میں انٹی آکسیڈرین کی پرچور ماترہ ہوتی ہے جو آپ کے اسکیلپ میں ہونے والے انفیکشن سے بچاتا ہے پودینے کی پتیاں آپ کے ہیئر فالک کی سمجھ سے آپ کو نزاد دلاتی ہیں پودینے میں پائے جانے والے انٹی آکسیڈرین اور کیروٹین آپ کے بالوں کو جھڑنے اور ٹوٹنے سے بچاتے ہیں آپ کے اسکیلپ کے بلڈ سرکولیسن کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہیں ساتھی آپ کے پورس کو صاف کرتے ہیں جس سے بالوں تک کوسر پہنچتا ہے اور انہیں بڑھنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ یہ پودینہ ان کارکوں کو بھی بڑھاوا دیتے ہیں جس سے نئے بالوں کو اگنے میں مدد ملتی ہے ساتھی یہ پتیاں سفید بالوں کو کالا کرنے میں بہت فائدے مند ہوتی ہیں سی کے ساتھ دوستو آپ کو اس میں دو سے تین لونگیں بھی ایڈ کرنی ہے بالوں کو جھڑنے سے روکتی ہے ہمارے بالوں کو کالا بناتی ہے اور چمکدار بناتی ہے اب دوستو آپ کو اس میں دو سے تین فول والی لونگ کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اب دوستو آپ لوگ جلدی سے کمنٹ کر کے مجھے یہ بتائیے آپ میرا ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں سے واج کر رہے ہیں اور ویڈیو اگر آپ کو جرہ بھی یوسفل لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور میرے چینل بھی پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو فیرز اب آپ کو اس وائل کو رکھ دینا ہے پکنے کے لیے گیس پر اور گیس کا فلیم آپ کو ایک دم لو کر لینا ہے لو فلیم پر آپ کو اس وائل کو کنٹینیو چلاتے ہوئے پکانا ہے تو آپ کو آگے کا کوئی بھی اسٹیپ مس نہیں کرنا ہے ابھی آپ کو بہت ساری جانگاری لینا بہت زیادہ ضروری ہے کافی لوگ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے ہیں اسٹیپ کر کے دیکھتے ہیں اور صحیح طریقے سے ریمیڈی کا استعمال نہیں کرتے ہیں جس سے ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ اس ریمیڈی کے ریزلٹ نہیں مل پاتے ہیں تو اس لیے میں ویڈیو میں ہمیسہ بولتی ہوں کہ ویڈیو کو بلکل بھی اسٹیپ مت کیا کرو ویڈیو کو اچھے سے فل واش کر کے دیکھو تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے اسے کس طرح سے پرپیر کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ کو استعمال کرنا ہے دوستو کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ریمیڈی تو بنا کر تیار کر لیتے ہیں لیکن اس کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کرتے ہیں جس سے ان کو اس کے ریزلٹ نہیں مل پاتے ہیں اور پھر وہ بعد میں کمنٹ کر کے یہ بولتے ہیں کہ اس سے تو ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ملا ہے جب تک آپ کسی بھی چیز کا صحیح طریقے سے یوز نہیں کریں گے تب تک اس کے فائدے اور اس کے ایفیکٹ آپ کو اچھے سے دیکھنے کو نہیں ملیں گے دوستو اگر آپ بھی ڈاکٹر جب بھی آپ بیمار ہوتی ہو اور ڈاکٹر کے پاس آپ دکھانے جاتے ہو اور جب بھی آپ کو ڈاکٹر میڈیشن دیتے ہیں تو ان کی بتائے ہوئے انوصار سے ہی آپ میڈیشن کو لیتے ہو تب ہی آپ کو اس کا فائدہ ملتا ہے تو اسی طرح سے یہ ریمیڈی بھی ہے اگر آپ صحیح طریقے سے اسے یوز کریں گے تب ہی اس سے آپ کو اپنی بالوں پر اچھی ایفیکٹ اچھی گوڈنس اپنے بالوں پر دیکھنے کو ملے گی تو اس طریقے سے اسے بلکل صحیح طریقے سے یوز کریں گے صحیح طریقے سے پریپیار کریں گے بہت ہی آپ کو اچھی ریزلٹ ملیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس کا کلر ہلکا سا گولڈن سا ہو چکا تھا تو میں نے ہاں پر اس اسٹیج پر گیس کا فیلم ایک دم بند کر دیا تھا اور بند کرنے کے بعد اوئل اتنا زیادہ گرم تھا جو پیاس کا کلر ہے وہ اور زیادہ ڈارک ہو چکا تھا تو ابھی ہم اس تیل کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو آپ کو یہاں پر اس آئل کو اسٹین کر لینا ہے ایک اسٹینر کی مدد سے یا پھر آپ یہاں پر کوئی بھی کپڑے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے چھاننے کے لیے اور اب ہم تھوڑا سا اس کو ہلکا سا چمت سے پریس کریں گے تاکہ اس میں جتنا بھی آئل ہے سارا آئل جو ہے وہ نکل آئے تو اس طریقے سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آئل ہمارا بلکل بن چکا ہے اور آپ اسے اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ایک دو تین مہینے جتنے مہینے آپ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اسے کم کونٹیٹی میں بنا کر بھی اپنے بالوں پر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے بہتی پاورفول ہیئر بروت آئل ہمارا بن چکا ہے تو چلیے جانتے ہیں دوستو اس کا استعمال آپ کو اپنی بالوں پر آپ کا اسٹکیٹ بلکل بھی گندہ نہیں ہونا چاہیے ساپ سترے بالوں پر آپ کو اس سوائل کو اپنے بالوں پر رات کو سونے سے پہلے اس کا استعمال کرنا ہے بالوں کی جڑوں پر آپ کو اس سوائل کو ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے لگانا ہے شرکولن موشن میں ساتھی ساتھ دوستو اسے آپ کو اپنے بالوں کی پوری لیند پر بھی لگانا ہے اور دوستو اسے ہلکے ہاتھوں سے کم سے کم 10 سے 15 میٹ آپ کو مساج کرنی ہے مساج کرنے کے بعد دوستو آپ کو اپنی بالوں پر قوم کرنا ہے قوم کرنے کے بعد آپ کو اپنی بالوں پر دو چوٹی یا پھر ایک چوٹی بنا لینی ہے اور اس کے بعد آپ کو سو جانا ہے اور پھر آپ چاہیں تو نیکشٹ صبح ہو کر اپنے بالوں کو کسی بھی شیمپو سے واز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا فیبرٹ شیمپو ہو اور اس کے بعد آپ کو دوستو اس تیل کا استعمال ہفتے میں کم سے کم تین بار اپنے بالوں پر ضرور کرنا ہے اور دوستو اس کا ریگولر آپ کو کم سے کم تین مہینے تک استعمال کرنا ہے اور تین مہینے کے بعد دوستو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کتنے اچھے ریزرٹ آپ کو اپنے بالوں پر اس سے ملے ہیں دوستو میں گارنٹی دیتی ہوں ایک بار اس آئل کو ضرور بنا کر یوز کریے گا ہنڈریٹ پرسنٹ اس سے آپ کے بالوں کی لمبائی بڑھے گی بالوں کا چھڑنا رکھے گا اور بالوں کی ہر طریقے کی سمسیہ سے آپ کو نزات ملے گی بس ایک بار اس آئل کو بنا کر ضرور پرپیار کریے گا اور تین مہینے کے بعد مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا